بیرنگ کو جب بھی موٹر میں آپ نے شاک پہ فٹ کرنا ہے تو آپ نے کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے تاکہ آپ کا فٹ جو ہے ٹولرنس اور انٹر فیرنس صحیح سیلیکٹ ہو سکے انٹر فیرنس صحیح سیلیکٹ آپ نہیں کرتے نہ ٹولرنس آپ سیلیکٹ کرتے ہیں یہ گیون ہوتی ہے آپ نے صرف ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ اس مشین کے لیے کونسی ٹولرنس کلاس میں نے کنسیڈر کرنی ہے اور اس کلاس کو کنسیڈر کرنے کے بعد جو انٹر فیرنس آئے گی پکڑ آئے گی شیفٹ راؤزنگ کے اندر بیرنگ کی موٹر میں وہ کتنی ہوگی اور وہ جاننا بہت ضروری ہے کیوں اہم ہے کہ ہم بیرنگ کو فٹ کرنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال کریں ہم بات کرتے ہیں انٹر فیرنس فٹ کی انٹر فیرنس فٹ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے دیکھتے ہیں ایکسیسیولی لوس فٹ اور ایکسیسیولی ٹائٹ فٹ کیا ہوتے ہیں اور پھر ہم انٹر فیرنس فٹ پہ آتے ہیں ایکسیسیولی لوس فٹ جو ہے جب ہوتا ہے تو یہ allow کرتا ہے relative movement between matting components matting components کون سے ہوتے ہیں ہم شیفٹ کی بات کریں تو ایک شیفٹ اور ایک بیرنگ کا inner ring تو یہ matting پارٹ سے تو یہ آپس میں relative movement ہو سکتی ہے اگر excessively lose فٹ ہوگا اور جیسے ہی relative movement ہوگی تو heat generate ہوگی اور heat generate ہونے سے smearing ہوگی جی اور دوسرا wear ہوگی scoring ہو جائے گی اور تیسرے نمبر پہ fretting croion ہو جائے گی اگر زیادہ movement نہیں ہے تھوڑی تھوڑی movement ہے ہی نہیں relative movement نہیں ہے لیکن gap areas ہیں slendricities ہی نہیں ہیں تو fretting croion ہو جائے گی اور otherwise excessive tight fit ہونے کی صورت میں creates reduction of internal clearance جو cause کرتی ہے increased operating temperature جب motor چلائیں گے تو اس کا operating temperature بیرنگ کا بڑھ جائے گا کیوں اس کی internal clearance loss ہو جائے گی tight fit ہونے کی وجہ سے second ring fracture ہو سکتا ہے یہ کیسے ہوگا اگر آپ نے بیرنگ کو induction heater پہ گرم کیا اور motor کی shaft پہ mount کر دیا اور shaft بنی تھی آپ کی 20 micron plus میں maximum آپ نے 60 micron plus میں turner نے بنا دی بنی بنائی مل گئی جیسے ہی bearing گرم ہو کے expand کرے گا اور اس پہ جا کے واپس contract کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو آنا تو maximum 20 micron کی range میں چاہیے تھا لیکن وہ 60 پہ روک دیا shaft نے آنے ہی نہیں دیری اس کو واپس تو وہ mechanical properties stresses جو develop ہوں گی crack ہو جائے گا اور یہ والا جو crack ہوگا یہ initial دنوں پہ ہی ہو جائے گا یا چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں bearing کی inner race جو ہے نا inner ring وہ جب واپس نہیں آ پائے گی اپنے size پہ تو وہ crack کر جائے گی اور وہ کرے گی clean hair line crack and within very minimum time after mounting دو گھنٹے ایک دن دو دن میں crack آپ نے کہا یہ premature failure ہے اس کے اندر چیک کرو shaft کا size کیا بھی کیوں crack ہوا ہے shaft size چیک کیا over ہے case closed اور detail میں جانے کی ضرور نہیں ہے اسی طرح ring fracture جو ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے increased mounting force جب shaft heavy بنا دیں گے over بنا دیں گے تو پھر تھوڑے مارنے پڑے گے زیادہ heat up کرنا پڑے گا induction heater پہ اور ہاتھ سے mechanical mounting ہے یا آپ کی cold mount اس سے بہت زیادہ force لگانے پڑے گی which is dangerous for the health of your bearing تو یہ دونوں غلط ہے ہم صحیح کی بات کرتے ہیں وہ ہے interference fit interference fit بنانے کے لئے ہمیں کیا چیزیں دیکھنی ہے بہت ضروری slide ہے condition of rotation inner ring rotate کریے یا outer load کی intensity کیا ہے inner ring کے ساتھ load ہے outer کے ساتھ load ہے پھر bearing internal clearance کتنی ہے normal c3 c2 وغیرہ وغیرہ temperature conditions کیا ہے ambient اور operational temperature کا فرق کتنا ہے rotating perceience یہ کہاں پہ field use ہوگا pump ہے motor ہے compressor ہے ہر ایک کا rotating perceience different ہوتا ہے design material of shaft and housing بھی دیکھنا پڑتا ہے اور پھر mounting and dismounting techniques اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے bearing لگانا ہے sleeve پہ تو آپ کے پاس دو options ہیں adapter sleeve یا withdrawal sleeve adapter sleeve کی mounting quick ہے لیکن اگر غلط جگہ پہ mount ہو جائے dismounting مشکل ہو جاتی withdrawal کی mounting تھوڑی سی technical ہو سکتی ہے لیکن dismounting اتنی quick اور آسان ہے تو آپ نے mounting simplicity دیکھنی ہے یا dismounting simplicity دیکھنی ہے جہاں bearing لگا ہو ہے reach کیسی ہے یہ سارے باتیں یہاں پہ آپ نے mounting dismounting techniques میں دیکھنی ہیں کہ آپ کا bearing blind housing میں تو نہیں ہے اس کے لئے tool اور چاہیے cold mounting kit requirement کہیں اور ہے actual displacement non locating bearing یہ بھی دیکھنا ہے کہ housing میں bearing نے آگے پیچھے جانا ہے یا نہیں جانا تو بھی اس کا fit change ہو جائے گا bearing with tapered bore tapered bore ہے تو fit shaft پہ ہو گئی نہیں اور sleeve پہ slendic roller bearing آپ کی چھوٹی medium motors جیسے motor کا size بڑا ہوتا ہے four point contact ball bearing slendic roller bearing and slendic roller bearing آپ کی بڑی motors large size cement میں اور important چیز آپ نے یہاں observation important ہے یہاں دیکھیں یہ اوپر جگہ خالی ہے ball bearing کے اور casing کے درمیان خالی ہے اس کا مطلب casing touch نہیں کر رہی that means اس پہ radial load آئی نہیں رہا there is no radial load for this bearing تو یہ اگر radial load آئے گا تو کیا ہوگا inner ring دو پیس میں open ہو جائے گی یہ لیتا ہی نہیں radial load یہ actual load کے لیے ہے مثال کے طور پہ اگر یہ bearing آئے تو آپ یہ بتاؤ اس bearing کی inner ring پہ کوئی collar ہے یہ تو نکل جائے گی lock ہی نہیں ہو رہی تو اس نے lock کیا اس نے وزن اٹھا لیا ٹھیک ہے ہم نے کیا یہ وزن کے لیے نہیں ہے یہ lock کرنے کے لیے اب اس سے آگے چلے جاؤ spherical roller bearing compact lining roller bearing یا troidal roller bearing یہ system lock کرے گا یہ thermal expansion accommodate کرے گا یہ system lock کرے گا یہ thermal expansion accommodate کرے گا کیونکہ inner ring پہ collar نہیں ہے یہ system lock کرے گا یہ وزن اٹھائے گا یہ thermal expansion accommodate کرے گا یہاں دیکھیں tapered bearing اگر ادھر shaft آئے گی تو یہ allow کرے گا یہ نہیں کرے گا یہ lock ہو گیا یہ load carry کر رہا ہے thermal expansion accommodate کر رہا ہے کیوں اس کی inner ring پہ collar نہیں shaft آگے بھی جا سکتی گرمی heat temperature سے shaft جتنا expand کرے گی 2 3 4 5 microns تو یہ allow کرے گا تو یہ system اس طرح سے design کیا جاتا ہے depend کرتا ہے وزن کے حساب سے OEM 1 2 1 1 2